ادنان صدیقی کا شمار پاکستان کے ان منفرد اداکاروں میں ہوتا ہے جو کمو بیشتین اشروں سے بیشائقین کے دلوں پر راج کر رہے ہیں ادنان ہر کردار میں اس طرح ڈل جاتے ہیں کہ اداکاری کا تو گمان ہی نہیں ہوتا ادنان صدیقی کا طورہ امتیاز ہے کہ وہ چھالیس برس کی عمر میں بھی نٹکٹ اور روانوی کردار نہ صرف باہو بھی نباتے ہیں بلکہ آج کے نئے آنے والے نوجوان اداکاروں کو خاصا ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں وہ ہر کردار کو ایک چیلنج کی طرح قبول کرنے کے ساتھ ساتھ وہ متنازہ کرتار بھی اتنی ہی بے باقی سے نباتے ہیں اور پھر ان کرداروں سے ملنے والی کامیابی اور شہرت ادنان صدیقی کا نصیب بن جاتی ہے ادنان صدیقی 23 اکتوبر 1969 کو کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں ادنان صدیقی نے 1988 میں شو بز کاریئر کا آغاز ایک ٹی وی کمرشل سے کیا اور اب تک کئی اشتہارات میں مارڈلنگ کر چکے ہیں مارڈلنگ میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد ادنان صدیقی کا اگلا قدم ایکٹنگ کی طرف تھا نوے کی دہائی میں ڈراما سیریل آروسہ سے ان کی شہرت کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ دوہزار ساتھ میں انہیں ہالی وڈ تک لے گیا جہاں انہوں نے ہالی وڈ سپر سٹار براد پٹ اور اینجی لینا جولی کے ساتھ اے مائٹی ہارٹ میں کام کیا اے مائٹی ہارٹ یہ وہ فلم ہے جو کہ ایک امریکن ساپ ہی جو کہ پاکسان کراچی میں آیا ہوا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا اس کی زندگی پر بنائی گئی ہے اور اے مائٹی ہارٹ اس فلم کے لیے ادنان صدیقی کو اور ان کی بہترین ادھاکاری کے لیے سراحہ بھی گیا اور یہی وجہ کہ آج ادنان صدیقی اپنی پختہ ادھاکاری اور منفرد کرداروں کی وجہ سے پاکسان کا فخر بن چکے ہیں ادنان صدیقی نے حالی میں ریلیز ہونے والی فلم مام جو کہ بولی وڈ کی فلم ہے انڈیا سے ریلیز ہوئی ہے اس میں کام کیا ہے اس فلم میں وہ سری دیوی کے شہر اور سجل جو باکسانی ادھاکار ہیں اس کے والد کا کردار ادا کیا ہے ادنان صدیقی کے دعوک وہ شو بیس کیریئر میں کس طرح آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک ایڈورٹائزنگ ایجنسی میں کام کر رہے تھے اور وہی سے انہوں نے مارڈلنگ شروع کی اور اس کے بعد انور مقصود صاحب نے انہیں ایکٹنگ میں لے کے آئے اور وہ کہتے ہیں بہت سے لوگوں کو یہ علم نہیں ہے کہ میرا پہلا ڈراما روسا نہیں بلکہ ان کا پہلا ڈراما خوابوں کی زنجیر ہے جس کے بعد قاسم جلالی نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ میں نہیں جانتا یہ ایکٹر کیسا ہزا ہاں مگر اس کی آواز تلس ہے صاحب کی طرح خاصی پکتہ اور پور اثر ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے کئی کمرشلز اور وائس اوورز بھی کیے اپنے بچپن کے بارے میں اتاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے سکول جانا مجھے اتنا مشکل لگتا تھا کہ میں سکول کے وقت چھپ جایا کرتا تھا جب تک چھٹی نہ ہو جائے تو میں چھپا رہتا تھا دراصل وہ کہتے ہیں کہ مجھے سکول سے لانے اور لے جانے کی ذمہ داری ہمارے گھر کے چوکی در محمد صابر کی تھی جنہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سب احتراما لالا کہتے تھے دراصل جب ہم لاہور سے کرچی شفٹ ہوئے تو میرا داخلہ کرونٹ جوسز اینڈ میری سکول میں کرا دیا گیا وہ کہتے ہیں یہاں پر وہیں اپنی عمر کے دوسرے بچوں کو دیکھ کر احساس سے کم تری میں مطلع ہوا کیونکہ یہ سکول میں بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے بچے یہاں پر پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی کاروں میں آتے ہیں اور بڑے بڑے اہدوں پر وہ منصب ہیں وہ کہتے ہیں میں سکول میں جب چھٹی ہوتی تھی سب سے آخر پر نکلتا تھا تاکہ کوئی بندہ یہ نہ دیکھے کہ میں پائدل آتا ہوں پیدل جاتا ہوں اپنے لالا کے ساتھ اور دوسری وجہ وہ سکول سے جی چرانے کی بتاتے ہیں کہ باقی بچے گھر سے روز نئی نئی بریٹی کا انگریزی لنگ چھلاتے تھے اور مجھے میری ماں میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر دیتی تھی وہ کہتے ہیں ان کے گھر کم ہال تلیم و تربیت والا ہے اور ان کے گھر میں تلیم و تربیت پر بہت زور دیا جاتا ہے اور اس طرح لاکھ لاپروائیوں پڑھائی سے جی چرانے کے باوجود بھی وہ پڑھائی سے باوجود نہیں سکے اور انہوں نے بھی کام کیا اور بھی کام کے درانہ ہی انہوں نے ذاتی بزنس پر شروع کر دیا وہ ایکچلی کرکٹر بننا چاہتے تھے لیکن کرکٹر بھی نہ بن سکے اور ایڈورٹ ایز کامپنی کے اندر کام کرتے کرتے وہ شو بز کی دنیا میں آگئے ادناسید کی کہتے ہیں کہ میں عورتوں کی بہت عزت کرتا ہوں بلکہ میں تو یہ کہہ تھا کہ خواتین کی گریلیو ذمہ داریوں والی جاب سال میں تین سو پینسٹ دن جاری رہتی ہے جبکہ مرد ایسا نہیں کرتے وہ تو پھر بھی کسی نہ کسی دن چھوٹی کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ باہسید اداکار میں ہر طرح کا کردار ادا کرنا چاہتا ہوں اور یہ بات میں نے فیصل کریشی سے سیکھی ہے انہوں نے ایک ڈراما جس کا نام تھا محبت جھائی بھاڑ میں جس میں کام کیا ہے اس ڈرامے میں انہوں نے آٹھ بچوں کے باپ کا کردار ادا کیا یہ کردار مختلف ایکٹرز کو آفر کیا گیا لیکن انہوں نے نہیں کیا لیکن ادناسید کی نے اس چیلنج کو قبول کیا اور اس کو نبایا بہرحال اس ڈرامے کا موضوع بھی پاکستان ڈراما اسٹری میں خاص سابور تھا اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے اس کردار کو مہت پسند کیا شادی کی برکتے میں محبتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے تھرڈ گریڈ انسان رہا ہوں جب اُدھ محبتوں میں ہار ہارنا کام ہو تو شادی کا فیصلہ فیملی کے ہاتھوں میں سون دیا اور یہ میرا کامیاب تیاربہ تھا ملوشا جو ان کی وائف ہے سے ان کی شادی 1999 میں یعنی گوزی سبنانوے میں ہوئی جنہوں نے خود بھی فانوں اداکاری کے محور میں آنکھ کھولی ان کی والدہ ہمیرا زہیر ٹی وی کی معروف اداکاروں میں سے ایک ہیں جبکہ والد زہیر خان پی ٹی وی کے نام اور ڈریکٹر اور پروڈیوسر رہ چکے ہیں جنہوں سے لیکے کہتے ہیں کہ میں نے اور پروڈ شاہ یعنی ان کی وائف نے اپنی چھوٹی سی دنیا بات کر رکھی ہے جس میں ہمارے تین بچے مریم، دانیا اور زید ہیں جنہیں میں پیار سے مریم جانی، دانیا جانی اور زید صاحب کہتا ہوں اور میرے بچے ہی میرا میری کل کائنات ہیں مریم جانی کو لکھنے کا بہت شوق ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ رائٹر بنے گی جبکہ دانیا یعنی تو شہزادیوں کی طرح نازک مزاج اور شریف طبیعت کی مالک ہیں اکیلے ہی چھپ چھپا کر شرارت کرتی ہیں اور بعد میں سب کو ملوم ہوتا ہے آخر کا یہ کارنامہ کس کا تھا اور زید صاحب ہمارے پورے گھر کے صاحب ہیں وہ کہتے ہیں شاپلنگ میں زیادہ شوق سے نہیں کرتا مجبوری سے ہی کرتا ہوں لیکن میں برانس کے پیچھے باغنے والوں میں سے نہیں کیونکہ میں خود ایک بران ہوں اس لیے مجھے جو اچھا لگے لے لے لکتا ہوں البتہ جب بھی ملک سے باہر جاتا ہوں بیوی بچوں کے لیے ضرور توفے لاتا ہوں ویسے بچوں کی تو بڑی بڑی فرمیشیں ہوتی ہیں مگر بیگم صاحبہ کبھی کوئی فرمیش نہیں کرتی اس لیے مجھے خود ہی ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں بچوں کے ساتھ ان کے لیے بھی ضرور شاپنگ کرتا ہوں حدنا صاحب کی کوئی کھانا پکانے کا بھی بہت شوق ہے اور وہ لاجواب کوکنگ کرتے ہیں اور وہ اپنی بیوی کے سامنے فرمیشیں رکھنے کی بجائے وہ خود کھانا بناتے ہیں اور زیادہ تر وہ خود کہتے ہیں کہ میں سادہ کھانے کو پسند کرتا ہوں دیسی انڈے، مچھلی، مرگی اور دالچاول ان کے فیوریٹ ہیں پاکستان کی نئے فیلم یلگار میں انہوں نے کرنل عمران ان کے نام سے ایک کردار مبایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ لوگ اس کو پسند کریں گے یہ ان کی پہلی پاکستانی فیلم ہے اور ادنا صدیقی جو کہ پہلے ہولی وڈ میں کام کر چکے ہیں اس کے بعد ہولی وڈ میں اور ابھی پاکستانی فیلم میں آپ ان کو دیکھ سکیں گے ہماری دعا ہے کہ وہ اچھا اچھا کام کریں اور ہمارے لئے اچھا اچھا ڈرامیں فیلمیں لے کر آئیں شکریہ 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 موسیقی موسیقی